تحصیل الار کے بابا سوالینا علاقے میں آج حضرت بابا سوالی صاحب کا سالنہ عرص مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہا ہے اس دوران وہاں زیارت پر رات بر روح پرور مجالیس کا احتمام رہے گا جہاں دور طرح علاقوں سے آئے ہوئے سینکڈو عقیدت مند درگاہ پر حاضری دی رہے ہیں اور خصوصی دعاوں میں شامل ہو رہے ہیں واجہ رہے بابا سوالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت سینکی سکول کے پیچھے پہاڑوں کے دامن میں ہے جہاں سالبر ظاہرین کا تانتہ بندہ رہتا ہے اور عقیدت مند اس درگاہ پر ہر وقت حاضری دیتے ہیں خاص کر سالنہ عرص مبارک پر عقیدت مند جوگ در جوگ ان کی درگاہ پر حاضری دے کر اپنے اور اپنے ملک کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں بابا سوالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالنہ عرص مبارک ہر سال دس اپریل کو منایا جاتا ہے یہ حضرت بابا سوالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت شریف ہے آج یہاں سالنہ عرص منایا جا رہا ہے دس اپریل کو تو یہ حضرت ابل فقرہ کے مریدوں میں سے ایک ہے تو ان کا پیر حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ تو یہ ہر سال دس اپریل کو منایا جا رہا ہے یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں رات بر شب بر مجالس کا احتمام رہتا ہے ترود اذکارات کی مجلسیں آراستہ ہو رہی ہیں اور صبح یہ لوگ یہاں پہ کھانا وغیرہ بانتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہر سال یہاں عقیدت مند آتے ہیں سال بار یہاں عقیدت مندوں کا تانتہ باندہ رہتا ہے اور روز لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہاں پہ تو اس سے پہلے یہاں سڑک کی پرابلم تھی لیکن گزشتہ سال مقم آر اینڈ بی نے آدھی سڑک جو ہے اس پہ مگڈم بچھایا گیا ہے اب اور بھی آدھا کلومیٹر کے قریب ابھی ہے جس پہ مگڈم بچھانا اس سال شاید انہوں نے پولان میں رکھا ہے تو یہاں ہر سال دور دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں اس عرص پہ بھی اور اس کے بغیر بھی لوگ آتے ہیں عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اس درگاہ پہ مندتے مانگتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے بتایا جاتا ہے کہ ساڑھے پانچ سو پہلے حضرت بابا سولے صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری یہاں ہوئی تو اس وقت ان کے پیر مرشد بھی ان کے ساتھ تھے اس سے پہلے یہ پرگن لار میں رہا کرتے تھے تو پہلے پہل یہ قرآن شریف کا نسکہ جو ہے وہ اپنے دست پاک سے لکھا کرتے تھے اور بازاروں میں اس کا خدیہ جو آتا تھا اسی پہ گزارہ کرتے تھے تو ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہاں آئے ہیں تو تب سے یہی پہ ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سبی ریشی طبقے سے وابستہ ہیں جو یہاں کی آسپاس کی جو بستی ہے یہ سبی لوگ ریشی طبقے سے وابستہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہاں اس سے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کو ہم ریشون کہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ذلکار ریشی ریشی اور بہت سارے ریشی جو ہمارے کشنیر کے ہیں وہ یہاں آئے ہیں اور یہاں رہے ہیں انہوں نے یہاں عبادت کی ہے تو تب سے یہ جو بستی یہاں پرانی بستی ہے کافی پرانی بستی ہے یونگورہ علاقے میں تو یہ عرض جو ہے دس اپریل کو ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے تو اس روز یہاں کے لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں مقامی مسجد بھی ہے گاؤ میں بھی مسجد ہے اور یہاں بھی ایک مسجد شریف ہے جو پرانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے خود بھی دیکھی ہے یہ مسجد شریف اور دکھا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی تو اسی مسجد شریف میں رات بر یہاں شب بر درود آزکارات ختمات المعظمات کی مجالس آرستہ ہو رہی ہے اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر ہو کر امن و آشتی کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہر سال بر یہاں لوگ آتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے ہر ایک مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں